ہاترس میں درندگی کی شکار بیٹی کی بندرہ دن بعد دلی میں سفدرجنگ اسپتال میں موت ہو گئی انیس سال کی پڑیتا نے دم توڑ دیا ہے چودہ ستمبر کوتر پردیش کے ہاترس میں انیس سال کی اس بیٹی کے ساتھ چار درندوں دبنگوں نے گانگ ریپ کیا تھا لڑکی کے سطح اتنی خراب تھی کہ نو دن تک تو اس اے ہوش ہی نہیں آیا آئیروپیوں کی پہچان گاؤں کے ہی رہنے والے لوگوں کی ہوئی ہے سبھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے لڑکی کی موت پر راج جنیت شروع ہو چکی ہے مائیووٹی نے فاسٹیک عدالت بنا کر سنگھائی کی مانگ کی ہے پرینکہ گاندھی نے پیڑت پریبار سے فون پر بات کی ہے اور انصاف کا بھروسہ دلائیا ہے اس بیچ یوپی سرکار نے پیڑت پریبار کو لڑکی کے پریجنوں کو دس لاکھ روپے کا محافظہ دینی کا اعلان کیا ہے ہمارے ساتھ سیدھارتنات سنگھ ہیں جو کی یوپی سرکار میں منتری ہیں اور پروکتہ ہیں سر جس لڑکی کے ساتھ اتنا برا ہوا اس کی موت ہو گئے دلی میں سرکار کہاں کھڑی ہے کیا کہتے ہیں سرکار جو ہاترس کی گھٹنا ہے یہ ہیدے بدارک گھٹنا ہے اور اس میں سرکار کے طرف سے جو سنبیدنا ہے ہمارے مکمنتری دی اور پوری کی پوری سرکار جو ہے ان کے پریوار کے ساتھ سنبیدنا پرکٹ کرتے ہوئے اور یہ سنبیدن شیل گھٹنا ہے اور اس لیے اس پہ جو بھی کاروائی کانونی ایک تو ہوتا ہے پہلو جب ایف آئی آر کے لیے آئے تو اس کو ڈیلے نہیں کیا گیا تھا ترنت اس پہ ایف آئی آر درج کیا گیا تھا اور جو لوگ دوشی ہیں ان کو پکڑا بھی گیا اور کاروائی چل رہی ہے کانونی اور میں اتنا کہہ سکتا ہوں سکتے سکتے کاروائی کانون کے تحت ہوئے گی اس میں کوئی ڈھلائی نہیں دیکھی جائے گی اور دوسری ہوتی ہے کہ اس کو کسی میں تو اس میں کٹنائی ہوتی ہے بولتے سمیں مگر پریوار کو کچھ دھنراشتی مطلب ہیل بھی دی جاتی ہے میرے سے یہ تھوڑا کٹنائی کا لیے ہوتا ہے اس لیے میرے کو اچھا نہیں بھی لگتا مگر اس سرکار نے پورا کا پورا دیا ہے اور سرکار ان کے ساتھ کھڑی ہے اور پارتیف شریف جو ہے اس کو جل سے جل پریوار کو مل جائے اور اس کے لیے بھی پورا پریاس ہو رہا ہے اور اوچھے اس طر پر پریاس ہو رہا ہے تو وہ بھی کیا جا رہا ہے مگر یہ گھٹنا جو ہے وہ دل ہلاتی ہے اور جو دوشی ہیں ان کو ایک مثال کے روپ میں ان پر سجا کی دی جائے گی جو کی قانون کے تحت ہوئے گی